دوستو احساس بے نظیر نئی قسط کے حوالے سے آج کی ویڈیو میں آپ کو اہم اپنیٹ سے اگاہ کیا جائے گا اس وقت سات ہزار پی کن لوگوں کو دیے جا رہے ہیں اور یہ سات ہزار پی کی قسط کن لوگوں کو نہیں ملے گی اس بارے میں بھی معلومات دی جائیں گی اور ساتھ میں آپ کو سات ہزار پی کی نئی ریجسٹریشن کے حوالے سے اہم معلومات سے اگاہ کریں گے لہذا آپ ویڈیو کو غور سے سنیں تاکہ آپ کو اس معلومات کا فائدہ ہو سکے اور ویڈیو میں تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے گزارشہ کی ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں کھڑی گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ اپنے امداد بہ آسانی حاصل کرتے رہیں مزید اگر آپ کو ایک مسئلہ ہو تو آپ اپنا مسئلہ کمنٹس میں بھی بتا سکتے ہیں دوستو جن لوگوں کو ابھی تک سات ہزار پی کی قسط نہیں مل رہی وہ کیا کریں اگر وہ نائل ہیں جانچ پرتال میں ہیں یا ان کا اکاؤنٹ بلاک ہو چکا ہے تو اس بارے میں ہم پہلے بھی آپ کو آسان ترین حل بتا چکے ہیں اس ویڈیو میں بھی بتایا جائے گا لیکن اس سے پہلے کافی سارے ایسے افراد ہیں جن کی شادی ہو چکی ہے لیکن انہوں نے ابھی تک احساس پروگرام میں اپنی ریجسٹریشن نہیں کروائی تو ایسے تمام افراد سے گزارش ہے کہ اگر ان کی مہانہ آمدنی پچاس ہزار سے کم ہے وہ مستحق ہیں تو ضرور کفالت پروگرام میں اندراج کروائیں اور سات ہزار روپے کی کیست حاصل کریں اور سات ہزار روپے کی آن لائن ریجسٹریشن تو نہیں ہو رہی لیکن دفتر کی جانب سے ریجسٹریشن جاری ہے آپ دفتر میں جا کر میاں بیوی دونوں کے شنافتی کارڈ بھی ساتھ لے جا کر اپنی نئی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں جس کے بعد تقریباً چار مہینے کا ٹائم دیا جاتا ہے اور چار مہینے کے اندر اندر آپ کو اہل کر دیا جاتا ہے اگر آپ مستحق ہیں اور اسی کے ساتھ کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو پہلے ریجسٹریشن کروا چکی ہیں ابھی تک وہ نائل ہیں ان کا اکاؤنٹ بلاک ہے تو ایسے تمام افراد سے گزارش ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے قریبی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر میں جا کر اپنا اکاؤنٹ ضرور اپڈیٹ کروائیں کیونکہ ان کی دی گئی معلومات میں کہی نہ کہی غلطی ہے اس کو آپ درست کروائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سات ہزار روپے کے لیے اہل کیا جائے گا اور آپ کا یہ مسئلہ دوبارہ نہیں آئے گا کافی سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اس بار سات ہزار روپے کی قسط کن لوگوں کو نہیں ملے گی کن لوگوں کو ملے گی تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جو لوگ پہلے سے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام یا احساس پروگرام میں اہل تھے اور وہ تیرہ چودہ یا بارہ ہزار روپے کی کچھ قسطیں لے چکے ہیں تو ان افراد کے اکانٹ میں سات ہزار روپے کی رقم منتقل کر دی گئی ہے لیکن کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو احساس پروگرام میں اہل تھے لیکن ان کے سات ہزار روپے ابھی تک ان کے اکانٹ میں نہیں آئے وہ افراد جو فلڈ ریلیف کیش پروگرام یعنی سلاب زدگان کے لیے جو پروگرام سٹارٹ کیا گیا اس کے تیرہ پچیس ہزار روپے کی امداد لے چکی ہیں تو ان کی سات ہزار روپے کی یہ پہلی پیمنٹ نہیں آئے گی اور انشاءاللہ اس کے بعد جو دوسری پیمنٹ آئے گی وہ سات ہزار روپے کی ان کو ضرور ملے گی ہم امید کرتے ہیں کہ یہ تمام تر ملمات تمام تر تفصیلات آپ سمجھ چکی ہوں گے اگر پھر بھی آپ کو مسئلہ ہے تو اپنا مسئلہ کمنٹس میں بتائیں ہم آپ کے مسئلے کو ال کرنے کی پوری کوشش کریں گے آپ سے ملقات ہوگی انشاءاللہ اگلی وڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اپنے چینل کا خیار رکھے گا اللہ نگے بان